گناہوں کا صد باب کرنا اور جتنا بھی فتنہ اٹھتا ہے اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے فیضان علماء کرام کی طرف آتا ہے اور وہ فتنیں بتائے جاتے ہیں سیدنا عمر حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے فتنوں کا صد باب کیا کتنے فتنیں غلام احمد قابیانی چھوٹا تھا فتنہ تھا اس کو جہنم میں پہنچا دیا عمر حضرت نے اشرف علی تھانوی قبوہ خور رشید احمد اور یہ قاسب ناروتوی اور یہ قلیل احمد امبیٹوی یہ سب کیا ہیں یہ سب کیا ہیں ان کے وہ فتنیں ہیں کہ جو ان کو ابو جہل کے گھر پہنچا رہے ہیں بلکل ابو جہل کے برابر یہ جہنم کے مستحق ہیں یہ لوگ تو ان فتنوں کا جو ریلا پیلا آیا کس نے اس طوفان کا صد باب کیا یہ حضرت امام احمد رضا ہے اور اس صد باب کا یہ اثر ہے کہ ساری دنیا میں اس صد باب کی وجہ سے عالی حضرت کا پرچپ اسی طرح لہرہ رہا ہے سبحان اللہ سو سال برائلی میں لہرہ رہا ہے اب ساری دنیا میں لہرہ رہا ہے سوچ میں آئی بات اسی طرح قادیانیت کے بعد وہابیت اور وہابیت کے بہت سارے گوشے ہیں وہ تو اللہ کی شاب میں بھی گستاخی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو قرآن بھلا کر کوئی دو تری آیت اس میں بڑھا دے یہ کر سکتا ہے کہ لوگ اب وہ آیت نہ جانے اس کے خلاف کوئی آیت پر عمل کریں تو یہ ایسا کر سکتا ہے معادلہ توبہ توبہ اسی لئے امام احمد رضا نے فرمایا کہ میں متحجی ہوں کہ اس کو اس جملے کو میں کفرِ التضام میں رکھوں کہ کفرِ لزوم میں اس طرح کا جملہ اس نے کہا کہ اللہ لوگوں کو دل سے وہ آیت بھلا کر اب دو سری اس کے خلاف آیت رکھ دے اور لوگوں کو پتا نہ چلے کہ اللہ نے یہ جھونٹ بولا سمجھ میں آئی بات ایسے ایسے جوہابیوں کے فتنوں کی ایک بار در بار ہے اور رافضیت بہائیت بابیت کیا کیا یہ سب فتنے تھے ہر فتنے کا اگر سد باب کیا ہے اکیلے امام احمد رضا نے کیا سمجھ گیا اور الحمدللہ ان کے بعد ان کی بارگاہ کے تمام فیضیافتہ علماء اس اعلی حضرت کے اس مشن کو جاری رکھے ہوئے تھے اب اخیر میں جب دوف و ناتمانی آ گئی اس میں تو حضرت تاج شریعہ نے اس کارنامے کو انجام دینا شروع کیا ارد سے اٹھے فتنہ کے عجب تھے یورک تھے کے ایسیا تھے حضور تاج شریعہ ہر فتنے کا مقابلہ کیا کرتے تھے انہوں نے ہم سب علماء کا فریضہ سد فترہ اکیلے آنا اور ہم لوگوں کو سبحان اللہ ہم لوگوں کا کو وہ نواستے رہے کہ آئندہ تم لوگ تجار رہنا ایسے فتنوں کا جواب دے رہے الحمدللہ مولانا حضرت مولانا مفتی اختر حسین اس کام میں لگے رہتے ہیں اور میں بھی نشان دے ہی کرتا رہتا ہوں کام کے لائق تو نہیں رہا مگر کام لینے کے لائق بہر لوگوں لوگوں سے کام لے لیتا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور تاج شریعہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی توفیق دے اور ہم سب پر ان کا فیضان کرم ہمیشہ جاری رہے اللہ تعالی کرم فرمائے میں نے بارہ اس بات کا اندازہ کیا کہ آلہ حضرت کا فیضان ڈائریکٹ حضور تاج شریعہ پر آتا تھا یہ میں نے خود بارہ محسوس کیا اور حضور تاج شریعہ اپنی نگاہ سے معذور ہو گئے مگر اس کے باوجود کان اکھیاروں سے زیادہ کرتے سمجھ گئے آپ اُس زمانے میں اُس زمانے میں آپ نے کئی فتنوں کا ڈٹ کر کے جواب دیا سمجھ گئے آپ جب آنکھ سے مادور تھی اُس زمانے میں آپ نے قصید بردہ شریف کی ایک شرح الفردہ تطریف فرمائی جب اُس کو پڑھتا ہوں میں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اگر امام سیوتی ہوتے تو آج امام سیوتی ان کی بھی پیٹ تھپ تھپاتے سبحان اللہ امام جلال الدین سیوتی جن کو خاتم حفاظ الحدیث کہا جاتا حدیثوں کے آخری حافظ یہ کہا جاتا ہے وہ سبحان اللہ وہ بھی شاباشی دیتے حضور تاج شریع کو سمجھ میں آئی بات اتنی حدیثیں ایک ایک شیر پر حدیثوں کا امبار لگا دیا آپ نے اور عشق کا تو وہ دربار سجایا ہے کہ سبحان اللہ عشق رسول کی جیسے برسات ہو رہی اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر انور پر بے حساب باران کرم فرمائے اور اس کے چند چھیتیں ہم غلامان کرم کو بھی عطا فرما دے ہماری بخشش کا سہارہ ہو جائے و صلی اللہ تعالی حلا خیر خلقی سیدنا محمد وآلی وصابی اجمعین وآخر دعوان عائل حمد